اے جناب حضرت مولانا محمد حسین شیخ اپوری رحمہ اللہ نے کلامہ کھیا اپنا ہی صافہ زندہ او بے کھو دلے ریاں لینیوں بہنا میری بن لے مشکاں تو میری اپنا ہی صافہ دیتا مشکاں بن لیاں بہن لے کے تربعی اے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ایک کافلہ چھوٹا ججارے نال بہنوئیے نال بہنے نال عمر رضی اللہ تعالی جناب زید میں نرکم دے درواز اتجاد دستک دیتی عمر نے آواز ماری اگے میرے پاک محبوب قادی کملی والے میرے پاک محبوب ارشان دے لڑے میرے پاک محبوب ارشان آمنا دلال پیکرے اس نو جمال اپنے ساتھیاں نال موجود نے پریشانوں کے صحابہ حضور عمر آ گیا عمر آ گیا عمر آ گیا اور کائنات وضیاء جدو عمر آ گئے یو ہی تأثر پیدا اندائے عمر روحانی توڑتے آئے تم ہی شیطان دردائے عمر جسمانی توڑتے آئے تم ہی شیطان دردائے عمر کہانیاں اندر آئے تم ہی شیطان دردائے عمر دی تسویر نظر آئے شیطان دردائے عمر دیرفاد نظر آئے شیطان دردائے عمر اپنے ذکر اندر آئے شیطان دردائے عمر کی سیف سانے اندر آئے شیطان دردائے وَنَسْتَعِنُهُ وَنَسْتَغْفِرْ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَادِنَا مَنْ يَعْدِهِ اللَّهُ فَلَاقِذِ الْلَلَا وَمَنْ يُذْلِلْهُ فَلَا عَادِيَ لَا وَنَشَادُ أَن لَئِنَا وَإِلَّا اللَّهُ وَعْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ مُعَمَّدًا لَعْضُرُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدْهِ السَّاهِ مَنْ يَتْعِ اللَّهَ وَلَزُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَاَفْتَدَى وَمَنْ يَعْزِ اللَّهَ وَلَسُولَهُ فَقَدْ ذَلَّ وَغَرَ فَإِنَّهُ لَا يَذُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَذُرُّ اللَّهَ شَيْئًا أَمَّا بَعَضُ فَإِلَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ كِدَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الَّذِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُعْدَسَاتُهَا وَكُلُّ مُعْدَسَةٍ بِدَا وَكُلُّ بِنَعْتٍ وَزَّلَالَةٍ وَكُلُّ زَلَالَةٍ فِي النَّهَارِ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آرِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم كَمَا تُحِبُ وَتَرْضَاهُ قَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالَّذِينَ مَعُوا أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَذْلًا مِنَ اللَّهِ وَلِذْوَانًا حَرْقِسَمْ دِي حَمْدُ وَسُنَاءُ مَدْهُ سِتَائِشْ بُزْرْگی بَرَائِ اللَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ عَاقْمُ الْحَاکِمِينَ عَسَنُ الْخَالِقِينَ عَرْحَمُ الْرَّاحِمِينَ عَلَا قُلِّ شَيْنِ قَدِيْرِ عَلِي مُمْ بِذَاتِ صُدُورِ رَبْدِ ذَاتِ مُبَالِكَ دِوَاسْتِ اور بشمار درود و سلام عقائد و جہان امام الانبیاء مابوب کبریہ مستر محر و وفا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشت و حدا والی بتحا سید السقلین جد الحسن والحسین امام القبلتین خاجہ بدر و حلین جناب آمینہ دنور این حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ اقدس و متحر تے حضراتِ محترم آجدہ اے خطبہ جماعت المبارک انشاءاللہ والعزیز خلیفہِ دھوم اسلام دی عظیم و شان حسدی برگزیدہ اور بزرگ شخصیت وزیرِ مصطفیٰ مشیرِ مصطفیٰ اور صاحبِ الہام و کشف سیدنا حضرتِ عمر بن خطاب المعروف عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سب دوستاکو رضی اللہ تعالی آپ دی شان آپ دی سیرت اور آپ دی شہادت دے موجود انشاءاللہ والعزیز ہوئے گا اللہ پاک تو دعا ہے حق اور سچ بیان کرنے توفیق اطاف فرمائے حضراتِ محترم امیر المومنین خلیفة المسلمین حضرتِ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کائناتِ امام محسنِ انسانیت فخرِ موجودات جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس رنگ اندر فرمایا کہ لوگوں ہر امت دے اندر ایسے لوگ اندین یُلْحَمُونَ رِجَالُ یُلْحَمُونَ کہ جنہوں الہام کی تیندہ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِ فَهُوَ عُمَر او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امت دے اندر اگر کوئی ایسا انسان ہے ایسی ہستی اور شخصیت جنابِ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ امامِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارج فرمایا کہ لا نبی عبادی لیکن لَوْ كَانَ بَعْدِ نَبِيًّا لَكَانَ عُمَر رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ اے الفاظ ایک خور حدیث اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارج بھی آپ نے فرمائے کہ علی میرے واسطے بمنزلہ تے حارون اور کچھ فضائل بیان فرما کہ جن اچھے بھی حدیث ہے کہ کہ علی من کنتو مولا فہاد علی مولا رضی اللہ تعالی عنہ غالبا نے اس حدیث دے بچ فرمایا کہ علی دیا فضیلتہ بہت نے ہاں اللہ کے میرے بعد نبی کوئی نہیں لیکن اے نہیں فرمایا کہ لوکان بادی نبی 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 نب امتِ محمدیہ دے اندر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر دییاں کچھ ایسے خصوصیات نے کچھ ایسی فضیلتہ نے کچھ ایسے اصاف نے کچھ ایسے اعتبار نے کچھ ایسی صفات کچھ ایسے خوبیاں نے کچھ ایسے خسرتہ نے کہ جیڑی امتِ محمدیہ دے اندر کسے ہور ہستی دے اندر نظر نہیں ہوں اسے واسطے اولیات عمر دے نامتوں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے خصوصی فضائل آپ دے امتِ امتِ ازاد آپ دے اجازات آپ دے ازازات بیان کی تے گئے جنہاں جو سب تو بڑا ازاز ہے کہ عمر بات زمین تے کر رہے تے آسمان تو قرآن بنا کے رب نازل کر اللہ حق پر قبیرہ ایسی عظیم و شان ہستی کہ بے شمار لوگ ایسے کہ جڑے کہنے دینے کہ حضور تو بعد اگر سارے لوگ کسے دے دیکھن دی تملنا ہے تو جناب عمر ایسی جلیل و قدر شخصیت کہ جنادِ بارد اس حد تک آکھے آگیا اور ایسی نہیں آکھے مسلمانہ نے نہیں آکھے بلکہ غیر مسلمانے آکھے کہ اگر ایک عمر ہو رنگا تو دنیا اندر کفر کا نام ہونے شام ایسی عظیم ہستی اسلام قبول کرن تو پیتے مکہ دے چند پڑے لکھے لوگاں دے اندر آپ دا شماس آسمانی کتابہ دے عالم سن اور اسلام قبول کرن تو بات جناب دا انتیاز یہ ہے اللہ حق پر قبیرہ کہ آپ نے نماز خانہِ کعبہ دے اندر جاری کروائی ابو بکر آئے ایک کارنامہ انجام نہیں دے سکے عظیم ترین صحابی سارے صحابہ پہ ترین صحابی عثمان آئے ایک کارنامہ انجام نہیں دے سکے ایتھوں تک کے حمزہ آئے سید الشہدہ حضور دے چچا حضور دے دوست ایک کارنامہ انجام نہیں دے سکے ایک عمر دی بے چین طبیعت بے قرار روح سی کہ اسلام قبول کردے ارز کر لگے حضور عمر مسلمان ہوئے سنم کدیاں تک کاروبار سرے آم چل رہے ہوئے تیخانہِ کعبہ دے اندر عبادت دی مصروفیاتوں حضور پریشان ہوئے اور نماز اسی کھلم کھلا کعبے دے اندر نہ پڑھ سکیے اے ہو نہیں سکتا آپ دے مسلمان ہوں گا قصہ بھی بڑا عجیب ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لجارہِ سن خانہ کعبہ دے اندر نماز واسطے حضرت تمہیں پچھے پچھے چل چل پہ تل پہ باقی سردارہ نے قریش وی لکھ لکھ کے قرآن سن دے سکے قرآن دی بے حرم دی قریشی بھی نہیں کر سکے جڑی زلین یہودیاں جرت ہوئی ہے قریشیاں بھی جرت نہیں ہوئی اور عیسائیت آج دی عیسائیت ہے یہودیت دا ملغوب ہے جڑی بنون والا یہ کہ عیسائی ہے پچھے پچھے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ دے اندر پہنچ گئے نماز دے اندر قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی اور قرآن عمر لوگ کے سنن لگو پہ سننے ہیں سننے ہیں لوگو جناب عمر دی زبان جو نکلے آ اے قرآن تے جدوے اے قرآن تے سہرے ایسا خسون تاریخ کر دینے والا کلام آج تک انسان دی حسنی اندر وجود اندر نہیں آیا کائنات دے اندر نظر نہیں آیا حضرت عمر نے آج تک کے بعد سوچئے سہرن ساہرن پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق شاعری بھی جان دینے آپ دے اپنے اشار بھی موجود نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محمد نوزد عمر فاروق ویک دینے آپ دی زیارت فرمان دینے آپ دی دبانے اقدس جو اپنا بنایا یا ایک شہر نکل دائیں لو کنتا من شیئن سیوال بشاری کنتا المزی اللیلت البداریوں کائنات دیا لڑیا رب العالمین دے مابو بحمبر ساڑیا جانا دے مالک ساڑیا حسدیا دی میرا جے مام الانبی صلی اللہ علیہ وسلم و کالی کملی والے پیغمبر میرے پیر مرشد تیرے مرشد تیرے پیر مرشد کالی کملی والے مرشد 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 اے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی نوط شہر قرآن دے اندر جناب قافیان دی جناب بادا پہ مائی وے کے قرآن دے اندر ردیب دی جناب کار فرمائی وے کے سیدنا فاروق کہ آزم رضی اللہ تعالی دی زبان چونک لیا ہوا قول شاعر قافیان دی نال ملوم اندر قرآن کسے شاعر دا قول لیکن نالی لوگو قرآن دی سہر پسند قرآن دا فصوم وے فرحان دی فصوم کیسا نالی کالی کمری والے پیغمبر صلی اللہ علی وآلی دی زبان ایک دست چونک لیا ما ہوا بھی قول شاعر اے کسے شاعر دا کلام نہیں او سننے والے اے نیرہ جڑا اندازہ غلط اے کسے شاعر دا قول نہیں حضرت عمر فروب رضی اللہ تعالی نو فرم دین عجیب بات میں اپنے دیل اندر محسوس کی تا کیسی عجیب بات ایک وری جنا میں اپنی زبان چون لفظ نکال دا نال دی نال آمین دے لال دی زبان چون دا جند نال اکھ لگے ما ہوا اکھ لگے تے کسے نجومی دا کلام لگ دائے کائنا دے مام بیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال حضرت آمین دے لال اُنہ دے زبان چون نال نکلے ما ہوا بیکو دے گاہ قدیل ما تذکر ایک کسے مجنو کسے جناب نجومی دا کلام نہیں ایک کسے کہن دا کلام نہیں ایک کسے پیش کوئی کرنے والے دا کلام نہیں حضرت فروع کے آزم فرمان لگے میں اپنے دل اندر سوچے یار کسے شائر دا بھی کلام نہیں کسے نجومی دی کہانت بھی نہیں پیر آخر ہے کی یہ اگر نال جناب جواب آیا تنزیل مر رب العالم نہ کسے شائر دا کلام نہ کسے نجومی دی پیش گوئی نہ کسے جاتو گر دی کہانت اے تے بلکہ تنزیل امیر رب العالم اے تے رب العالم دے والو نازل کی تا گیا کلام جناب دے مسلمان ہون دا واقع بڑا عجیب اسلام دے بڑے دشمن سن جڑا بندہ جنا آگہی اور علم جانے والا ہوندہ ہے یاد رکھنا اور حساس ہوندہ ہے ادھے اندر احساس دا نیزہ بڑا چھیل کرتے ادھے اندر ادھے احساس بڑا کہنا ہوندہ ہے جنہی چیزنا چل دا پھر خوب چل دا یا نہیں چل دا منافقت جنابی فاروق آزم ہیتنے دیکھ سمجھ دیسے کہ اے نبی سنو تقسیم کر رہے نے کچھ پراپاگنڈا اور پراپاگنڈے دا اس وقت دا جڑا سی سوشل میڈیا دا ماسٹر ابو جال سی ایک دنے میں بیٹھے بیٹھے ابو جال نوے تو نوے منصوب قرنوچ ماہر منصوب ازاز کمال بیٹھے بیٹھے کہنے لگے قریش والے ہمجھے ایک مجلس کہنے لگے یار میں ایک اعلان کرنا چاہوں دیرے دا اناؤنسمنٹ ہاں جی کی اعلان ہے جڑا نبی نوے شہید کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ بللہ عوض بقول فتنہ مقائق فتنہ فتنہ کہہ رہے ہیں سرخ روئی نوے فتنہ کہہ رہے ہیں جڑا خود فتنہ کہنے لگے ہیں سو سرخونٹ آج دے اربا رپے کروڑا رپے کئی کروڑ رپے دے برابرے سرخونٹ سو جڑے کہنے لگے ہیں سو سرخونٹ دیاں گا حضرت عمر کول بیٹھے سے نال کہنے لگے اے جڑے ہیں جوان قریش دائے دے اندر اتناکت حالہ شیری دے رہے ہیں نعوذ بللہ خوش آمد کر رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں دنا اور جناب عمر بھی اٹھے ہیں ننگی تلوار ایس طرح میان چکڑی کہنے لگے آج میں ایرولا مقائی دن او تو تردیہ تردیہ مکہ دے چوکچ پہنچے اگر رستہ اختیار کرنا اسی زیاد بن ارکم دے کاروالا جتے حضور مقیم سن نویم بن مسعود ملے مسلمان ہو جو کسان خفیہ خفیہ انہوں نے اندازہ لیا کہ دال کچھ کال ہے عمر کدر تلوار پھڑی جوان جا رہے اللہ صحابہ بھی تمیز صحابہ دے کسی پڑھو آپ دکھ دس فٹ تو زیادہ اچھا حضرت عمر رکھ اللہ صحابہ چھافر بن حج دم اللہ دکھے ایک بندہ کوڑے دے سوار ہندہ عمر تھلے کھڑا ہندہ دوں وہاں دے سیر برابر ہندہ تو یہ صحابہ لاؤ اور چڑائی بھی اس سے طرح ہاتھ اندر ہر وقت کوڑا اور اس ننگی درواز نویم مسعود سوچے لگے کدر نو کچھ لگے جی میں رولہ مکون چلے کہنے لاؤلہ تے تیرے کھڑے اندر پہنچ گیا سچا دین اے وی کھڑا اندر داخل لنتا ہے سچائی دی عظمت سچائی دا راستہ کو روک نہیں سکتا اتھو بڑے اچھا سدھے سادھے بندے سندھے چلو میں در اللہ دن دروازہ کھٹ کھٹایا حضرت فاطمہ آپ دی بہن اور آپ دے بہن اور نال جناب ایک صحابی اور قرآن دی تعلیم دیرے سی وہ دو میں تے لوگ گئے حضرت فاطمہ سم نے تم رکھ گیا اپنی ننی بہن حضرت اور فرو کے لگے کی پڑ رئے سو ننی بہن آک لگی فاطمہ کچھ نہیں آپ نے دل فتن شروع گی تا قرآن دے اور آک لبلے فرمایا ایک قرآن پڑ رس بہن اوئے پک لے لبلے مار شروع گی تا بہن گئ آئی بہن دے بھی ایک دو لگ گئی ہیں لوگ کیا عجیب بات اوہ بہن گی جناب بچ پن اندر عمر دے قدمہ دی چاپ سن کے لوگ جانے والی آگ لگی عمر بہی یا اے جڑا کلمہ ساڑھے دل اندر سرہ کر چکے اے اے دل نہیں نکل نا جنا مرضی مار لے جنا مرضی تشتر کر لے تاثور مظاہرہ کر لے مار دے مار دے آم دے شل لو گئے پھر آخر ترس آیا یار ہوئی بہن جڑی بچ پن اندر میرے قدمہ دی چاپ سن کے لوگ جایا کر دی آج میرے سامنے تن کے کھڑی ہو گئی انہوں جرد کے ڈی شہ نے آخر لگی اچھا بہن کی پڑھ رہے سو بہن آخر لگی اے اللہ دا قرآن اللہ دا قرآن دل نرم ہو چکے ایسی بندے جو ستے ستے سن کہن لگے بہن منو بھی پڑھ کے سنا یڑا جناہ پر کا نکل یا سور تاہا تاہا ما انزل نا قرآن لیت تشقا تنزیلم من خلق الارضا اووی گل جڑی تنزیلم می رب العالمین ایت تنزیلم من خلق الارضا و سماوات الولا الرحمان علی عرش اسطبا سور تاہا تلاوتا شروع کر چھڑیا عمر دا دل نرم ہو نشروع ہو گیا ایم تنی کہندے جڑی شہ نو کو شہ جڑے دل نو نرم نہ کر سکے انہو اللہ تاہ قرآن نرم کر دائے اے جناب عمر دیا اکھا چونسو کیا عجیب واقع ہے عمر دیا اکھا چونسو نشروع گے پہنو کہن لگی پہنا فرماؤن لگے منو بھی دے چل آئے آئے جتھو تو انو جاگ لگی منو ملو آ دیو جتھو تو انو ہدایت ملی اس آس آنے دے منو ملے چل پہن کہن لگی بھئی یا تم اتھے جان دے لائق نہیں تو پاک نہیں تو پلین دے اللہ اکبر قبیرہ تے نو نہیں لے کے جان تو گندہ ہے تو میرے معبوب مخالبت کر لائیں فرمایا کوئی گل نہیں جناب حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحم مولانا نے کلام آکھے اپنا ہی صافہ زندہ او بے خوب دلے ریاں لینی او بینا میری بن لے مشکاں تو میری اپنا ہی صحابہ دیتا مشکاں بن لیں بہن لے کے روپئی اے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ ایک کافلہ چھوٹا ججار نال بہن نال عمر رضی اللہ جناب عزیز بن عرکم درواز اتجاد دست تک دیتی عمر نے آواز ماری اگے میرے پاک محبوب قادی کمنی والے میرے پاک محبوب ارشان دے لڑے میرے پاک محبوب ارشان آمنا دلال پیکر اُس نوجمال اپنے ستھی آل موجود نے پریشان وں کے صحابہ حضور عمر آگیا عمر آگیا عمر آگیا او کائنات والیاء جدو عمر ہوں گئے یو ہی تأثر پیدا اندائے عمر روحانی توڑتے آئے تم ہی شیطان درد عمر جسمانی توڑتے آئے تم ہی شیطان درد عمر لیکن اے صحابہ اے کرام کیونکہ سالہ مکہ حضرت عمر تو ڈر خن خم کھندائے حضور عمر آگئے عمر آگئے خالی کملی والے پہ خمبر نے فرمایا او میرے صحابہ دھیرج رکھو او صحابہ پریشان ہو دلوڑ نہیں سونے ہو ایمیں نہیں آیا رب دب بھیجیا ہوئے آئے اللہ اکبر تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاوں کا جواب آیا عمر ابن خطاب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو بل کے راہوں پر وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو بل کے راہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا ارتخاب آیا عمر ابن نے خطاب آیا نہ علی میرے کالی کملی والے پہ خمبر عمر کے آگے کالی کملی والے پہ خمبر نے عمر دامن پکڑ لیا علم یعنی للذین آمن و انتشا قلوب ہم لی ذکر اللہ میرے معبوب کالی کملی والے پہ خمبر کچھ لگے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تھی کیا چیز وہ تھی کیا چیز لائی گئے تجھے جو میری میں فلم ہے وہ کیا تھی چیز لائی گئے جو تجھ کو میری میں فلم ہے اچانک یہ جو تبدیلی اچانک ایسی تبدیلی کہاں سے یہ یہ کیسے آئی ہے فارون کیسے آئی ہے فارون اچانک ایسی تبدیلی کہاں سے آئی ہے فارون حضرت عمر فارون رضی اللہ تعالی بول کے آکن لگے اے کالی کملی والے آر اے سڑیاں جاننا دے مالک پاپ غمبر علیہ السلام سنے آر اے تے توڑی میں اپنی بہن کو لوں توڑی لیندیوی کتاب سنی سنی ہے بہن سنی ہے بہن سے میں نے سنی ہے بہن سے میں نے وہ تو جو بھی کتاب آیا جو تو وہ جو کتاب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو پیچھا دو پل کے راہوں پر وہ آیا ہے نجانے کو وہ آیا ہے نجانے کو خدا کا انتخاب آیا عمر ابن خطاب آیا اوہ کائنات دو لوگو فروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے ملہم میرے معبود مشیر میرے معبود بزیر میرے معبود نائب خلیفہ دھوم امیر المومنین خلیفہ دھوم مسلمین جدو مسلمان ہوئے کائنات دے مامن ورزنلون لگے ایک آلیک امری والے آبیر و منشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں مسلمان ہوئے کا قابی دے اندر نماز نہ پڑی جا سکے حضور میں مسلمان ہوئے سرم کا دیا دا کروار سریام چلے بدہ دی پوجا سریام ہوئے بدہ دی پرسل سریام ہوئے بدہ دی نظروں نیاز سریام ہوئے سونے آن میرے واسطے ہاتھ آدھا مقامے چلو چلیے نماز لکے نہیں خانت کا باد اندر ہوئے حضورے کی ناؤں سر رہے پھیرے کافلہ چلے اور اس شان نہ چلے اگے اگے امر بے نیام تلوار بلند کیتے ہوئے انہوں نے پچھے مسلمان جا رہے لے خطاب دا بیٹا برسلیام اعلان فرما رہے ہیں اور لوگوں اور قریش والے سن لو اور مکہ والے سن لو جنہیں اپنے بچیاں نو یتین اور بیوی نو بیوہ کرونا ہوئے امر کے سامنے ہوں جی چھو رکھا تو پھر کیا کسے نے بجا کھیا اللہ اکبر کبیرہ بڑا پیارا کلام کسے بندے نے جناب امر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت دے بارے اندر آپ دے تاریخ دے اندر اللہ اکبر کہنے والا کی کہنے سر کی دستار ہے امر امر میرا چین قرار ہے امر امر سر کی دستار ہے امر امر میری ساری بہار ہے امر امر میرا چین قرار ہے امر امر میرا چین قرار ہے امر امر عزت ہے وقار ہے عمر عمر مومن کی تار ہے عمر عمر میرے دل کی تار ہے عمر عمر مومن کا پیار ہے عمر عمر معصوم نبی نے ہونٹ ہلائے معصوم نبی نے ہونٹ ہلائے معصوم نبی نے ہونٹ ہلائے عمر کے رنبے یوں سمجھائے معصوم نبی نے گھنٹ ہلائے عمر کے رتبے یوں سمجھائے عمر کے رتبے یوں سمجھائے اب ہے ضروری اے میرے اللہ لشکر میں ایک عمر بھی آئے اب ہے ضروری ہے میرے اللہ لشکر میں ایک عمر بھی آئے مولا عمر بھی جا دے عمر بھی جوا دے عمر عمر اللہ بھی جوا دے عمر عمر کعبہ کھلوا دے عمر عمر عالی کردار ہے عمر عمر مومن کا پیار ہے عمر عمر ایسی عظیم و شان شخصیت جناب جا ایسا شاندار رول ہے اور پھر اس تو بعد دیڑھ بیٹر کیا اللہ اوپر ایسی عظیم و شان شخصیت ہے کہ جنہ دی سیرت دا ایک قدی تقریب دے اندر ایسی عظیم و شان شخصیت ہے جناب بھرو گیا دن کائنات دے لوگوں میں تو انہوں نے دے پارے اندر کی دسان ایسی عظیم و شان شخصیت کائنات جدر وقت دے چلے گئے لوگوں عمر دی دن کی اندر لوگوں نے ایسا منظر بھی دیکھے آج جسی جناب رون نے ہزارہ سالہ مسجد اکسا جناب پا بندے فلسطین دے مسلمان غلام نے یہودیاں یا چینہ دستیاں جاری نے لیکن لوگوں عمر کیسی عظیم و شان حصیت ہے عمر کیسی زوردست حصیت ہے جناب فرو کے آزم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اوہ پلسطین و علیہو اوہ شہدی ایساییو اوہ ایساییو اسی مسجد اکسا تے جناب اس شر یلو شرم تے چڑھائی کرنی ہے مسجد اکسا یہ چابیاں دے دے ہو اے جناب کوئی ایسایی کی کہن لگے جناب عمر دے وفت نوا کر لگے اوہ سن لو اسی ایک صورت اندر بغیر لڑے سنوے تے پتہے تُسی ہار نہیں سکتے جنو مسلمان اپنی فام دے اندر ہوئے حلال و حرام دی توحید در دوئے مسلمان دے اندر غیرت زندہ ہوئے مسلمان دے اندر دیدی سوچوئے اپروچوئے مسلمان دے اندر کالی کمگنی والے دا پیار ہوئے مسلمان دے اندر سب تو پہلے اللہ دی توحید خوف خدا ہوئے اوہ لوگو ساری کہنا تو دیکھو لو ڈر دیئے کہنا دا کوئی مندہ مقابلہ نہیں گر سکتا اوہ لوگو سننا جدوں تک مسلمان دے اندر غیرت زندہ رہی کسی نو جرد نہیں گناہ نے پاک دی بے حرمتی کرن دی جو تک مسلمان دے اندر غیرت زندہ رہی کسی نو جرد نہیں نبی پاک دی بے حرمتی کرن دی آج بے حرمتیاں دمان آئے وہ کائنات والے اور سن لو ساڑھی جرد دویوں آشنا نے ساڑھی بے حمدی دویوں واقف نے آگانے اچھی طرح سنیاں کمزوریاں ایسے واسطے چھیڑ خانی کر دینے انہوں نے پتا ہے مومن دے اندر غیرت مر گئی انہوں نے پتا ہے کہ مومن دے اندر غیرت زندہ نہیں اور آج او وقت نہیں کہ مسلمان کی دردرے اللہ کی زمین سمٹ کرائے گی اور فاروق تے او عظیم الشان ہزتی یہ لوگو کہ فاروق تے نام تے جناب فاروق تے نام تے شہر پتا ہو جاندے سا کہنے کے دیئے میں کرو سنو امیر المومنین آئے آئے انہوں نے زیارت کروا دیو چلو شلم یا چاپیاں لے دا کون ہے توں اسلوا کہاں سے آیا ہے توں اور کن کی نسل ہے توں کون ہے توں ہو آر یو اےو جنادہ توں فرزم دے لیکن اپنا حال بے فاروق اعظم جناب جدہ کرتا پہے چودہ چودہ پیوند نے جناب دے اندر جناب ٹار دے بھی پیوند لگے ہوئے چمرے دے بھی پیوند لگے ہوئے کپڑے دے بھی پیوند لگے ہوئے تیرا حکمران چاری چاری لکھدہ سوٹ موندہ ہے اے دو کلو کتہ بھی نہیں ڈرنا تیرا حکمران دس دس لکھ بھی بھی لکھدہ جناب تری پیس موندہ ہے آئیے میں فیدن الگل کرنو تیارنے کوئی بھیگ دے نو تیار نہیں فاروق اعظم نو درہ بھی کھونا چودہ پیوند لگے لے اور سارا عالمی کفر لرزہ برندہ میں جناب پڑوسی شہر اندر پہنچ پھٹا پرانا سوٹے مسلمان جڑے اتھے پہنچے جناب مسلمان نہ دے دے مسلمان نہ دے نمائندے ایک جناب جڑا سر برائے اور سلاکے دے اندر ارزالوں لگیا ڈردہ ڈردہ امیر المومنیر ذرا اجازت دے جہان دے امان پاما تے کچھ حضر کران حضور اے ساڈی منت اے سوٹ اسی تیار کروائے دو منٹ واسطے اے توڑی جناب دنیا دے بڑے حکمران نہ 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 ملکات میٹنگ آئی امہ فلیا نہ ورلڈ بک مولے نہ میٹنگ اور ملکات حضور اے میں دس منٹ واسطے سوٹ پہن لو آپ نے جناب تنگا کے سوٹ پہن لیا جدو سوٹ پہنے آ اے سوٹ دے سائیڈ افکس ہم نے آئے تھوڑا جیسے ان اندر میں آئی آپ نے سوٹ اٹھایا چاکیوں نہ دے موت مارے فرمایا اور لوگوں سن لو اوہ مسلمانوں سن لو عمر نو اے وہی سوٹ ٹھیک ہے جڑا سوٹ پہ کے عمر مدینہ اندر بیٹھ سکتے وہ سوٹ پہ کے نانال مذاکرات بھی کر سکتے تُسی شوک نل سنو میں سنا مانگا تُسی شوک نل سنو میں سنا مانگا میں تے نار فاروق دے لگا مانگا تُسی شوک نل سنو میں سنا مانگا میں تے نار فاروق دے لگا مانگا اوہ جنو میں کے شیطان وے کھو نس دا اوہ جنو میں کے شیطان وے کھو نس دا اوہ جڑا کفرنو اوقات او دی دا س دا اوہ جڑا کفرنو اوقات او دی دا س دا میں کہانی فاروق دے سنا مانگا میں کہانی فاروق دے سنا مانگا کوئی جلدہ چلے میں جلا مانگا میرا خیال ہے کہ کافی وقت ہو چکے ہیں انشاءاللہ فرقہ موقع ملے یہ تو سمندر میں چون چند کترات جناب فاروق دی سیرت پیٹھو پڑے سامنے بیانی کی تے اللہ پاک تو دعا ہے عمل لی توفیق اتاو فرمائے آپ دی شہادت دینال عالم اسلام یتیم ہو گیا اور اسلام دے بڑے بڑے حکمران اور اسلام دے بڑے بڑے گروہ جڑے نے باہم برسلے پہ کار ہو گئے اللہ دی تلوار میان اندر چلی گئی اور فروتی آزم دی رہلت دینال فروتی آزم دی شہادت دینال اسلام دی طاقت کٹ گئی اسلام دی حمد مٹ گئی اسلام دی عظمت دا تھریڑا جڑاؤ سر نگو ہو گیا اللہ پاک تو دعا ہے جنابِ خاروقی آزم رضی اللہ دینال دینال دیر در محبت رکھنی توفیق اتاب فرمائے عمل نی توفیق اتاب فرمائے وآخر دعوان آل الحمد